احبابِ گرامی ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں سن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے موزز مہمانِ گرامی حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ آلیہ چھیو شریف نشہرو فیروز سن آپ بھی آج کی اس مجلس کے مہمان موزز مہمان ہیں اور ابھی آپ سے قبلہ ڈاکٹر پروفیسر محمد عرشد نقشبندی ساہے ہم کلام تھے اور قبلہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی جب ہم ہم زندگیوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو انبیاء کی زندگیاں دو چیزوں سے عبارت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ایک یہ کہ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں دوسرا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں انبیاء کی زندگیوں کا محور یہی چیز تھے یا دعوت الالحق یا دعا من الالحق یا وہ اللہ کی طرف مخلوق کو بلا رہے ہوتے تھے یا وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے تھے اور یہی ہر صوفی کی فکر ہے اور یہی ہر صوفی کا منحج ہے اور ہم تو برملا اپنی مجالس اور محافل میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب تیری شانِ کریمی پہ نظر جاتی ہے جب تیری شانِ کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراہل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ میرے اٹھتے نہیں جھولی میری بر جاتی ہے تو حاضرین محترم اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب محترم ڈاکٹر محمد نیمن انور نومانی ساہب کو جو کہ اسوسی ایٹ پروفیسر ہے جی سی یونیورسٹی لاہور میں آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے مکالے کا انوان ہے عقیدہ رسالت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی کے افکار پروشنی محترم ڈاکٹر نیمن نومانی ساہب محدث 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 موسیقی صاحبِ صدر اور نیمان آنے گرامی قدر آج ہم پیر سید شاہ سوار رحمت اللہ علیہ اور آپ کی ذریعیت کے اس عظیم آستانے پر خان کا یہ نظام کی ایک زندہ اور ایک تابندہ روایت کے ساتھ تصوف سمینار اس میں حاضر ہیں اور اس تصوف سمینار کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ روایت جو ناروال سے اس آستانے سے شروع ہوئی ہے یہ خانکاوں کے صاحبانِ علم و دانش انشاءاللہ اس کو فیوچر میں اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ سمینار اس منار علمی اور تحقیقی آج ہر خانکا کی ضرورت ہے میں اس مجلس کے ایک آت پر پیر سید حضر عسن گیلان ان کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پھر یہ آج کی مجلس جن ساہبان علم و تحقیق سے سجائی ہے سٹیج سے لے کر نیچے آپ حاضرین تک سب مبارک بات کے قابل ہیں سٹیج میں مطرم وائس چانسلر ناروال یونورسٹی وہ اس مجلس کی صدارت کر رہے ہیں اور مطرم ڈاکٹر رحمائیو عباس شم صاحب علم دنیا کا ایک معروف نام آج کی اس مجلس کے مہمانے خصوصی اور یہ آج کی مجلس میرے نجدیک آج کہ ہر روجوان کی خانقائی سلسلے سے ایک طلب ہے ایک خواہش ہے اور یہی بات ان تک ہم کنوے کر کے اولیاء اور رسولہ کی تعلیمات کو ان کے زند دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں زندہ کر سکتے ہیں آزلین اگرامی قدر اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے ہیں عقیدہ اگرامی قدر شاہ واللہ کے افکار کی روشن میں آج سے تقریباً تین سو سال پہلے دہلی سے علم و عدد کی ایک دل کشاہ موج اٹھی جس نے زوکِ سلیم کے دامن کو گران مہاں موتھیوں سے بھر دیا جس کی زیاں اور جلہ سے لاکھوں تاریخ دل جگمگا اٹھے دریائے وجود میں اس موج کا نام شاہ واللہ حد سے دے لی ہے باری تعالی نے ان کو اپنے زمانے کا مجدد وقت بنایا تھا جب آپ اپنے اپنوں اور غیروں نے اسلام کے خلاف نفرت اور حقارت کے بھی بھوئے تھے تو ان کے اس عمل سے اسلام کی بہت سی قدروں پر حجاب کے سائے دراز ہوئے تھے مارفت عدمِ مارفت میں بدلی تھی فہم پر عدمِ فہم کے نشتر چلے تھے سب سے بڑھ کر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعصف مورخین اور نام لہات محققین کے نام پر ہمیں تحقیق کا درس دیا جانے لگا اور اس کی بنا پر ہم سرے کائنات فخرِ موجودات کی عظیم شخصیت کو سمجھنے سے تاثر ہوگے یورپ سے جلنے والے چراغوں کی روشنی سے ہم نے متعصر ہونے کا عمل شروع کر دیا تھا باوجود اس حقیقت کے خود یورپ کے ان چراغوں کو حقیقی روشنی اسلامی فکر کے چراغوں سے ملی تھی دنیا میں بلند ہونے والے مرغوب ناروں میں سے اخوت مصحفات کے ناروں کی بنیاد اسلام نے عالم انسانیت کو عطا کی تھی یورپ کی تمام جدید قدریں اسلام سے مستعار ہیں آزرین و ناظرین اگران میں قدر شاوری اللہ محد سے دے لی سترہ سو تین سے لے کر سترہ سو باسٹر تک کا زمانہ حیات پاتے ہیں برے صغیر کی غیر متنازع شخصیت کے طور پر اُف کے عالم پر پر بڑتے ہیں ان کی شورت عالم غیر اور عفاقی تھی شاوری اللہ کا ظہور تب ہوا جب زمانہ ایک نئی کروٹ لے رہا تھا مسلم اقتدار کی سیاسی بسار لپیٹی جا رہی تھی معاشرے میں اقلیت پرستی اقلی استخراجات اور اقتدلالات کا غلبہ ہونے جا رہا تھا شاول اللہ محد سے دے لی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اور انبیاء علیہ السلام کی بحثت کی ضرورت پر کلام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبغوث کیا گیا دیگر انبیاء علیہ السلام کو باریتانہ نے اپنے زمانے میں کیوں کر اور کس لیے اپنی اپنی اقوام اور امم کی طرف بھیجا ہے بیسے رسالت کی ضرورت کو وہ قرآن حکیم سے ثابت کرتے ہیں اور بیسے رسالت کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں ولے کل قومن حادن بے شک ہر قوم کے لئے کسی حادی کی کسی رانما کی کسی رہبر کی ضرورت ہوا کرتی ہیں شاہ ولی اللہ محد سے دے لیوی فرماتے ہیں ہر انسان میں دو طرح کی بنیادی استعداد پائی جاتی ہیں ایک اس میں ملکیت کا فرشتہ ہونے کا بس پایا جاتا ہے اور دوسرا اس میں بہمیت حیوانیت کی صلاحیت کا ہونا ہے اور ہر انسان سے صادر ہونے والے اقوال اور آمال انہی دو فطرتی منابعے سے ظاہر ہوتے ہیں اچھا عمل انسان کی صفت ملکیت کا آئینہ دار ہوتا ہے برا عمل انسان کی صفت سو بہمیت کا پر تو ہوتا ہے نبی اور رسول کی بحثت انسانوں کو فطرتی صلاحیت ملکیت اس کو نمو دیتی ہے اور اس میں موجود بہمیت کی استعداد کو مغلوب کرتی ہے اور وصف ملکیت کو انسان کی شخصیت کی پہچان بناتی ہے اگرچہ بحثت رسالت کے ساتھ انسان کی اپنی سلیم الفطرت طبیعت اور عقل سلیم اس کی صلاحیت ملکیت کو فروغ دیتی ہے یہ دونوں استعدادیں انسان کے مناحے اور مدارت کا فیصلہ کرتی ہیں مگر عام طور پر لوگ ان کے صحیح استعمال سے غافل رہتے ہیں اس لئے بے سکتے رسالت کی ضرورت پیش آتی ہے عام انسان امومی طور پر اپنے اتضائے فطرت پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور اپنی اقل و درائت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں اور اپنی فطرت اور اقل کو دوسری غیر مفید چیزوں میں کے استعمال میں لگا دیتے ہیں اور یوں زندگی کے حقیقی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے وجدان کے تقاضوں اور اس کے طلبات سے بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں یہ سارے آلات بے ستے رسالت کی ضرورت و اہمیت کو خوب ثابت کرتے ہیں ان دریلی حالات میں ہر انسان کو رسول و نبی کی سرورت میں ایک ایسے رانما کی اشد ضرورت ہوتی ہے جو اس کو اللہ کی سنت جاریہ پر کامزم رکھ سکتے جو کچھ رسول و نبی حکم دے اس کی یہ اطاق کو اتباہ کریں اور جس سے وہ روکے اس سے یہ رک جائیں حاضرین و ناظرین اگرام یہ قدر فاسد المزاج اور ممسوخ الفطرت لوگ بیست رسالت کی اس فطرت کی ضرورت کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا مقصود اصلی مخالفت برائے مخالفت ہوتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ساری زندگی دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے حوالے سے فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدد سے دے لیلی کہ انسانوں کے مختلف طبقات میں سے ایک طبقہ مفہمین کا بھی ہوتا ہے جن کی پیچان یہ ہے کہ ان میں ملکیت کا وسط انتہائی اور روج پر ہوتا ہے ان کو باری طالعہ یہ استعداد عطا کرتا ہے کہ جب دین کے ابلاغ اور نفاظ کا عمر ان کے دل میں الکا کرتا ہے وہیں کرتا ہے تو یہ اس عمر کے قیام کے لیے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس عمرِ الہی کی تکمیل میں اپنی ساری طوانائیاں سرف کر دیتے ہیں انہی حسنیوں پر مالہِ آلہ کے علوم کا نزول ہوتا ہے اور اس سبقہِ مفہمین کے خصائف میں سے یہ ہے یہ قابلِ جو ہے نقطہ کہ ان کا مزاج غائط احتدال اور توازن پر مبنی ہوتا ہے یہ اخلاقِ عالیہ سے متصف ہوتے ہیں ان کے مزاج میں تلقن اور بے اصولی نہیں ہوتی ہے یہ اپنی خدادات ذہانت اور ذکاوت کا استعمال انتہائی احتدال اور توازن سے کرتے ہیں یہ کلیات کو افتیار کرکے جزیات کو ترق رہی کرتے ہیں اور جزیات کو اپنا کر کلیات سے سرفِ نظر رہی کرتے ہیں یہ دونوں سے بیق وقت استفادہ کرتے ہیں یہ ہر چیز کی روح اور سپرٹ پر نظر رکھتے ہیں یہ تبقہِ مفہمین اللہ کی سنتِ جاریہ اور اس کے آقامِ شریعہ کے سخت پابند ہوتے ہیں عبادت میں ان کی رمش احتدال کی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک منصفانہ ہوتا ہے اور محسینانہ ہوتا ہے لوگوں کے اخوال کی صلاح اور بہتری ان کا بنیادی فرض ہوتا ہے افادہِ عام کے عمال کو یہ انتہائی رغبت سے ادا کرتے ہیں کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور عذیت نہیں دیتے ہیں حتیٰ کہ کسی کو تکلیف اور عذیت دینے کا خیال اور ارادہ تک بھی اپنے زہن میں نمیداتے ہیں ان کی توجہ ہر لمح عالمِ غیب پر مرکوز ہوتی ہے جس کا اثر ان کے کلام اور ان کے وجودِ مبارک کی ارکاد و سکنات سے آیا ہوتا رہتا ہے اور ان کو اپنے معاید عنیل غیب ہونے کا پختہ یقین اور ایکان کا درجہ حاصل ہوتا ہے تھوڑی سی ریاضت کی بدولت ان کو مارکت و قربتِ الہیہ کے وہ مقامات حاصل ہوتے ہیں جو اوروں کو بڑی بڑی ریاضت اور عبادت کرنے کے بعد میسر آتے ہیں حاضرین و ناظرین اگرامی قدر میں اپنے مقامے کے اہم نکاح کی طرف آتے ہوئے ہیں ارض کروں مبارکانہ نے ہر قوم کے لیے ہر زمانے کے لیے اپنی پارگاہ سے کسی کو اپنی قوم کا حادی و رانما بنایا ہے اور اس کو رانما اور حادی بنا کر مبوس کرتا ہے اس لیے قرآن کا کہتا ہے والے قلعہ قوم انحادی نبی اور رسول کی بیسر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم اور عمت کو ایک عقیدہ دیتا ہے انسانوں کو عمل کا ایک منحج جاتا کرتا ہے امانِ سالحہ کی ان کے وجودوں میں پربش کرتا ہے امانِ سیعہ کا ان کے وجودوں سے انسیداد کرتا ہے ان کو منافع حیات سے مملوک کرتا ہے اور مفاسد اور مزارِ حیات سے ان کو بچاتا ہے ان کی عقول کو وَئِ الْحِی کی روشنی سے روشن اور منبر کرتا ہے ان کی زندگیوں کو تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکالتا ہے وَيُوْحَرِ جُهُمْ مِنَدْ ظُلُمَاتِ الْنُورِ نبی اور رسول کو ماننا اور اس کی اطاعت و اطباع کو اختیار کرنا یہ ہماری اقل کا تقاضہ ہے اسوائے رسول کی پیاری ہماری فطرت کی آواز ہے اس لئے نبی اور رسول کو باری تعالیٰ وہ علم دیتا ہے جو کسی اور انسان کو نہیں دیتا ہے اور نبی اور رسول کے علم کا برائے راس معاقض وَيِ الْحِی ہوا کرتی ہے اور انسانی معاشر کی نظام تہذیب و تمدن کا تقاضہ کرتا ہے ایک ایسی ذات و شخصیت کی پہلی اس نظام میں کی جائے جو سب انسانوں کے لئے آئیڈیل ہو جو سب انسانوں کی عقل کی ضروریات کی کفانت کرنے والا ہو جو سب کو سعادت حقیقی کا راستہ دکھانے والا ہو جو انسانیت کا سچارانمہ اور حقیقی احادی ہو جو انسانوں کا تذکیہ نفس کر کے ان کو معاشرے میں عالی انسان بنانے والا ہو جس کی فطرت انتہائی روشن منبر اور تاباں ہو جس کی صوبت میں بیٹھنے والے اسخابِ رشد ہو جائیں اور صاحبِ حدایت ہو جائیں جس کی تعلیم و تربیت انسانوں کو عالمِ انسانیت کے درس سے آشنا کر دے جو جاہلوں کو زمانے کا استاد اور معلم بنا دے جو جو تڑتی ہوئی انسانی نوہوں کو روحانی کمال اور قلبی ان اتمنان کا راستہ دکھا دے جس کا بولنا وَيَهِ خُدَا ہو وَمَا يَنْ بِكُوْ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِنْ لَا وَا غِيُنْ يُوْحَا جو خدا کی نازل کردہ حدایت کو لوگوں تک بلا خوف و خطر پوچائے جو اپنے فرضِ تبلیغ میں کبھی بھی کوئی کتاہی نہ کرے وہ قلامِ الہیہ کا ناکل بھی ہو اور آکل بھی ہو جس کے عصافِ حسنہ سے متصد پانے جس کے عصافِ حسنہ انسانیت کو فیض عطا کرے اور اتنا فیض عطا کرے خود انسان اس کے زمانے میں اس کو اصادق اور عالمین کہ کے اس کے صفاتِ حسنہ کا احتراف کر رہے ہیں وہ ذات جس کی ملکیت اس کے ایک ایک قول اور ایک ایک فیل سے جل کے جس کا اخلاق اس پر قرآن یوں شہادت دے وَإِنَّا قَلَا عَلَا خُلُوْقِنْ عَدِينَ اور اپنے زمانے میں وہ ایسا فسی و بلیغ ہو اس کی بات اپنے زمانے کی آج کے سارے انسانوں کو بھی سمجھ آ رہی ہو اور وہ سارے انسانوں کے جذبات و عصاصات کا ترجمان ہو اس کا ہر عمرِ حضائت اکم کو منبر و روشن کر دے جس کی صداقت اور حقالیت کی گواہی پر وردانِ صحیح کا مالک الانیاں یوں کہتا رہے کہ یہی وہ رسول ہے جو عصادق ہے جو سچا ہے اس کی ہر بات انسانوں میں یقین کی وہ شمہ جلائے جس کی روشنی ہر انسان خود اپنی آنکھوں سے جان سکے وہ رسول جس کے سامنے حقائق کے کائنات ہاتھ بانگ کر کھڑے ہوں اور اس کے اشارے اس کے اشارے عبروں پر وہ واں واں ہو جائیں اور آیاں ہو جائیں عاظرین و ناظرینِ غرامیِ قدر وقت کی کمی کی پیشِ نظر میں آخری کلمات کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں اطاعت بالامبیاء و حسل کی ایک اقلی توجی شاولی اللہ محدد سے جلوی یہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علی مسلم کو انبیاء علی مسلم لوگوں کی ایک رانبائی کا باعث ہوا کرتے ہیں اور ان کی اطاعت تمام لوگوں پر لازم ہوا کرتی ہے وہ صفات الہیہ میں اس لیے کہ تفکر کی دعوت دیتے ہیں ذات الہیہ میں تفکر سے روکتے ہیں اور وہ اس آیاء کریمہ سے اغذر کرتے ہیں وَعَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَا اس آیاء کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لا فکر اتا فر رب اللہ کی ذات میں کوئی غور اور فکر نہیں ہے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو رب کی ہما گیر نعمتوں اور اس کی عزیل پدرت اور اس کی ہما نور رحمت اور اس کی حکمتِ بالغا پر غور اور فکر کی دعوتوں دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہمیشہ لوگوں کے درجہِ درائیت اور فہم و صلحیت اور استداز و قابلیت کے مطابق ہوا کرتی ہیں وہ لوگوں کی ذہنی سطح کو ملہوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں وہ ان کے ذہن سے بالا کسی حقیقت کا اظہار ان کے سامنے نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو من جانِ بِاللہ یہ کشف ہوتا ہے کہ انسانوں کے ادراک کی ایک حد ہے اگرچہ انسانوں کو ایوانوں کے مقابلے میں کوگتِ ادراک و فہم زیادہ عطا کی گئی ہے اس لیے خارکِ عادت کے طور پر انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی علوم سب سے منفرد اور سب سے نرالے ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنا عالم برائراز عالم العیب سے اخذ کرتے ہیں یہ جمعات امبیاء غسل کی ان کی تباہ اولیاء سلحہ کی جماعت نظر آتی ہیں اور یہ اپنی بات اپنے منحجے عقل کے مطابق کرتے ہیں اپنے طریقے استدران اور اپنے طریقے استمباد کے مطابق لوگوں تک اپنی بات کو پوچانتے ہیں یہ مشکل بات کو بھی آسان کر لیتے ہیں امبیاء غسل کی تات کی ایک اور عقلی توجی آخری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ شرع اسلام کی عظیم تر مقاصد میں سے ایک جلی تر مقصد یہ بھی ہے کہ انسانی عقل اور انسانی روح اور اخلاق و اخوال کی تربیت اور تہذیب کی جائے کہ امبیاء غسل کا تعلیم و تربیت سے تمام حق کو استفادہ کرنے والا شخص معاشرے کا ایک مثالی فرد بن جاتا ہے شاہ علی اللہ نے اپنے سارے افقارِ رسالت کے زمن میں اور عقیدہِ نبوت کے باب میں اپنے کاری کو یہ نصیت کی ہے کہ وہ زمانے کے علوم و فنون میں کتنی ہی بلندیوں پر پون جائے اس کا ذہن کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جائے اس کی فکر کتنی ہی بلندی اور حفت کی حامل ہو جائے اور سارے زمانے کے فلاس پر اور حقما کا علم اس کے دامن میں کتنا ہی کیوں نہ آ جائے اور زمانے کے علمی کمالات اور تحقیقی اجادات کی کتنی ہی گوائیاں اور شہادتیں اس کے وجود میں نہ آ جائیں وہ خود اپنے عہد کی علمی اور تحقیقی دنیا کی کتنی ہی مسلم شخصیت کیوں نہ ہو جائے اور اپنے زمانے کا کتنا ہی محتبر اور مستند حوالہ کیوں نہ بن جائے اس کے سامنے دنیا بھی اور افر بھی نجات اور خوض و فلا اور کامیابی و کامرانی کا صرف اور صرف ایک ہی طریق ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی جادہ حق ہے ایک ہی صراح کے مستقیم ہے کہ وہ درے رسالت اور درے نبوت کی دریعہ گری کرے اس لیے کہ یہی وہ طریق یہی وہ راستہ یہی وہ ذریعہ ہے جو منزل تک پوچھاتا ہے اس لیے شیخ صادی شہرازی نے اسی حقیقت کو یوں بیان کیا خلاف پیام پر قصرہ ہو دی خلاف پیام پر قصرہ ہو دی کہ ہرگز بمنزل نحاد رسی آپ کی سماکوں کا بہت 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 شکریہ سے پیام پر قصرہ